اور آج ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں کمپنی اس کا نام ہے شیئر انڈیا سیکریٹیز میں بتا دوں آپ کو کمپنی کا پریچے انیس سو چورانوے میں ہوئی تھی اس کمپنی کی شروعات ڈگج فنٹیک کمپنی اور ریٹیل انویسٹرز کو ٹریڈنگ ٹولز دینے کا یہ کاروبار کرتی ہے آپشن ٹریڈنگ سیگمنٹ میں پانچ پرسن سے زیادہ مارکٹ شیئر انڈیا کے پاس ہیں اٹھا راجیو میں آٹھ سو پچاس سے زیادہ برانچز ہیں اور تیبیس ہزار سے زیادہ کلائنٹس ہیں کمپنی کے پاس اور سال دو ہزار میں شیئر انڈیا سٹاک مارکٹس میں بی ای سی پر لسٹ بھی ہوا تھا بی ای سی این ای سی دونوں پر ٹریڈ کرنے والی یہ کمپنی آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کمپنی کے ڈائریکٹر سچین گھٹا صاحب ہمارے ساتھ کاریکٹر میں ہو رہے ہیں شامل جو دوزار تین سے کمپنی کے ساتھ ہیں دوزار سات میں ڈائریکٹر بنے ہیں اور دوزار سترہ میں ہول ٹائم ڈائریکٹر اور کمپنی کے کاروبار مارکٹنگ آپریشنز اور بھوت سٹریٹیجی بنانے کی جمعیداری سچین گھٹا صاحب کی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے جس وجہ سے ہم نے کمپنی کو آج آمنتری کیا ہے پندرہ اپریل کو کمپنی کی طرف سے ایک چینجز پر ایک نوٹیس آیا ہے جس میں انہوں نے یو ٹریڈ ایلگو ایک پروڈکٹ لونچ کیا ہے ریٹیل انویسٹرز کے لیے ایلگو ٹریڈنگ کے لیے آج سے سب سے پہلے سچین جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے بتائیں سر یہ جو آپ نے پریسیلیج میں کہا ہے کہ آپ کی ایک سبسیٹری میں آپ یو ٹریڈ ایلگو لونچ کرنے جا رہے ہیں یو ٹریڈ ایلگو یہ ہے کیا کس طرح کا پروڈکٹ ہے نمشکار انیل جی آپ نے مجھے ٹائم دیا تھانکیو اس کے لیے سر یو ٹریڈ ایلگو سر ہماری کمپنی کا ایک وزن تھا کئی سال سے کہ ایلگو ٹریڈنگ جو ہے آج انڈیا میں ایک میت ہو گیا ہے کہ بڑے لوگوں کا کاروبار ہی ہو سکتا اس میں اس میں جو ریٹیل انویسٹر ہے اس کے لیے کوئی ایسا ٹول ایویلیبل نہیں ہے جو کی جس سے کہ وہ اپنا آر بیٹراز کر کے ٹریڈنگ کر کے ایک سٹیڈی انکم کریٹ کر پائے آج کیا ہے کی ایلگو ٹریڈنگ یا تو بڑے بروکرز یا بڑے اچھا نیز کے لیے رہ گیا بکاوز اس کی ایکسیسیبیلٹی اس کی کسٹ بہت آئے ہے تو بورڈ کا ایک ویو تھا سر دو سال سے کہ ہم لوگ کو اس ٹیکنولوجی کو جو اس میں شیئر انڈیا خود بھی کام کرتا اپنے بڑے کلائنس کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے اس کو ہندوستان کے گھر گھر تک لے کے جانا ہے ہر ریٹیل کو اس میں آپ آئے ایسا طاقت بنانا ہے تو سر ہم نے یو ٹریڈ ہماری ایک سبسیدری کمپنی ہے ایک ٹیک کمپنی ہے وہ دو سال سے پوری ٹیم نے محنت کر کے ایک پروڈک ڈیولپ کیا ہے اس کا نام ہے یو ٹریڈ الگوز آپ اپنے الگوز خود ٹریڈ کی گئے تو سچین جی یہ کیسا مطلب کیسے ٹریڈ ہوگا یہ مطلب کیا کوئی ایپ ہوگی یا آپ کی ویب سائٹ پر لوگن کر کے ریٹیل انویسٹر ٹریڈ کر پائیں گے اور اس پروڈک کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں سر یہ ایک ی بی ٹی انٹرنیٹ بیسٹ ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ چلے گا اس کا ایک ایپ ہوگا یو ٹریڈ کا لوگ اس کے تھوڑھ لوگن کریں گے اور اپنا یوزر آئی ڈی پاسورٹ دیں گے اور شیئر انڈیا ابھی ان کا ایک ماتر بروکر اس میں رہے گا ان کو شیئر انڈیا میں کاؤنٹ کھولنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ لوگ لاغن کر کے وہاں پر وہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے جیسے بولا اب بیس بھی ہوگا اب بیس بھی ہوگا اور ویب بیس بھی ہوگا یہ ان کے ویب سے بھی لاغن کر سکتے ہیں اچھا اب آپ یہ کہہ رہے کی بھئی یہ ٹھو ریٹیل انویسٹرز کے لیے اور یہ بات صحیح بھی ہے عام طور پر ہم بھی یہ ہی سمجھتے ہیں ہندوستان میں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الگو ٹریڈنگ کو بڑے لوگوں کے لیے بڑا جو ان کو مارکٹ کی بھی سمجھ ہونی چاہیے پیسے بھی زیادہ ہونے چاہیے جو دنبرد سسٹم کے سامنے بیٹھے رہے ہیں ایکٹیو رہے ہیں تو یہ کیا یہ ساری کنڈیشنز کوئی پوری نہیں کرتا ہے پھر بھی الگو ٹریڈ کر سکتا ہے جی سر ہم نے ایسی کوشش اس میں کی ہے کہ اس کے اندر جو بھی پارٹسپینٹ ہوں جرور نہیں ان کو سارا دن الگو کے سامنے بڑھنا ہے انہل جی الگو کا فائدہ یہ ہی ہے کہ اس میں پری ڈیفائنٹ پیرامیٹر ہوتے ہیں آپ وہ پیرامیٹر کے ساتھ سے اپنا کیپٹل کر دیں تو الگو وہ دن بھر پھر اپنے آپ ٹریڈ کرتا رہتا ہے آج بھی ہم لوگ کا الگو اس میں پھول ڈے بیٹھنے کا ضرورت نہیں رہتا ہے تو اس میں کلائنٹ اگر اپنا پیسے کر دیتا اور کوشش یہ رہے گی کہ اس کو ہم دھیرے دو لاکھ روپے تک کا ٹکٹ سائز پہ لیائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر پائیں اور کوشش یہ ہی رہے گی کہ چھوٹا ریٹیلر بھی آئے اور وہ آٹومیٹک ٹریڈ کا فائدہ اٹھا پائے مارکٹ میں پیسہ کمانے کے لیے کہ اگر کسی کے پاس انویسمنٹ کے لیے دو لاکھ روپے کا امانٹ ہے تو اس امانٹ سے وہ الگو کی شروعات کر سکتا ہے جو میں آپ کو مادیم سے زی بزنس کے درشکوں کو بتانا جاتا ہوں اس میں جیسے سیبی گائیڈلائنز ہیں اس میں لوگ اپنا آدھا 50% سٹاک بھی دے سکتے ہیں 50% آپ کیش کولیٹرل دے سکتے ہیں تو جو ان کا آلرڈی انویسمنٹ ہے اس کا بھی یوز الگو ٹریڈنگ کے ثروع پیسہ کمانے کے لیے کیا جا سکتا ہے اچھی بات ہے اچھا تو آپ چونکہ جب آپ نے اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال سے اس پر آپ کام بھی کر رہے تھے اور اب جا کے لانچ کیا ہے ریٹیل پر آپ کا ٹارگٹ ہے کچھ سر لکش رکھے آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ کتنے کلائنٹ سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آنے والے سمیں میں کتنا بڑا یہ آپ کے لیے ریونیو لانے کا کام کر سکتا ہے کونٹرویشن کتنا آ سکتا ہے کچھ اس پر کیلکولیشن کی ہے انیل جی دیکھئے ابھی ریونیو نمبر سے تو میں نہیں زیادہ بتانا چاہتا بات نہیں کر سکتا لیکن سر ایسا ہے کہ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی جیسے آپ نے بتایا بیٹا وردن ہم نے لانچ کیا ہے بیٹا وردن کا مطلب ہے ایک ٹیسٹنگ وردن ہے جو ایک کلو سرکل جو ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے ہم اس کو لگ بک دو مہنے میں یو ٹریڈ اس کو فولی لانچ کر دے گا ہمارا ٹارگٹ ہے ہم ایک سال میں اس کو انڈیا کے لگ لگ کونے تک ٹائر 2 ٹائر 3 سٹی تک پہنچیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری دیں تو جس آپ سے انڈیا میں ریٹیل گروہ ہو رہی ہے سی بھی نے جو انیشیٹیز لیا ہے اس سے ریٹیل کا کونفیڈنس سٹاک مارکر میں بڑا ہے ہمیں امید ہے کہ سر ایک سال میں ہم لگ بک دو لاکھ کسٹوار اس پر اوپن کر جائیں گی تو سال پر میں کافی کچھ انٹریسنگ ہو سکتا ہے اچھا ایک چیز اور بتائیں مطلب کیا الگو ٹریڈنگ میں فکس ڈیٹرن بنائے جاتا ہے اچھا فکس نہ بھی ہو سمجھو اگر فکس بنائے جا سکتے تو وہ اچھی بات ہے یا پھر نہ بھی ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریگولر انکم کے طور پر اگر کوئی ٹریڈر یا انیویسٹر دیکھ رہا ہے کہ میں الگو ٹریڈنگ کروں تو ایسا کرنا سمبھاؤ ہے نہیں سر سر فکس ڈیٹرن سٹاک مارکٹ میں تو سر آپ سے اچھا کوئی نہیں جانتا نہیں بن سکتا ہے فکس ڈیٹرن تو سر ٹریڈنگ ہے کبھی اس میں ہار ہوتی ہے کبھی جیت ہوتی ہے کوشش یہ ہے سر لوگوں کو ایسے الگوز دیے جائیں جو الگ الگ مارکٹ سینیریز میں الگ الگ پرفارم کریں اور اوورال سال بھر میں لوگ ایک ڈیسینٹ ٹھیک ٹھاک ریٹرن لوگوں کو ملنا چاہیے جو ایک پرسپشن ہے مارکٹ میں ڈیریوٹیو ٹریڈر میں پیسہ لوس ہی کرتے ہیں اور اس پرسپشن کے اُلٹا ہم کوشش کریں گے کہ اس مادھیم سے لوگ اس کو یونز کر کے اپنا جو یہ پرسپشن ہے اس کو ہم توڑ پائیں اور لوگوں کو پیسہ کمانے کا ایک جریہ دے پائیں باک کی فکس ڈیٹرن آئے گا یا لاؤس آئے گا یا پروفٹ آئے گا یہ بہت کچھ مارکٹ سینیریو پر سر ڈیپینڈ کرے گا لیکن سچین جی ضرورت اس بات کی کہ آپ ریٹیل انویسٹر کو تھوڑا سا پڑھائیں سمجھائیں جاگ رکھ کریں تو وہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پروڈکٹ اور کس طرح سے ریٹیل انویسٹر یا ٹریڈرس بھی الگو ٹریڈنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں چلی یہ تو بات ہوئی ہے آپ کے اس لونچ کو لے کر پروڈکٹ کو لے کر لیکن ایک اور چونکہ آپ ٹاپ فائیو وولیومز کرنے والوں میں آپ کی کمپنی آتی ہے ہندوستان کے مارکٹ میں ٹریڈنگ وولیومز کے لیاتے جو ہم ریپورٹس آج کل پڑھ رہے ہیں کہ کوویڈ کے بعد سے ہی یہ کورٹر جو ہے وہ سب سے خراب رہا ہے وولیومز کے لیاتے دیکھ لیں دس مہینے سے این ایسی کے ایکٹیو کلائنس میں گراؤٹ آ رہی ہے کیش وولیومز گر رہے ہیں بروکنگ انڈرسٹی کا حال کیا ہے ماحول کیا جرہا وہ سمجھائیں سر آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں لاسٹ دو کورٹر سے بروکنگ انڈسٹی میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیلنجز آ رہے ہیں وولیوم سائٹ پہ دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے جب کوویڈ کے بعد مارکٹ اپ سائٹ گیا تو ریٹیلرز نے ایچ نیز نے بہت پیسہ بنایا وہ پیسہ ایوال ہو کے واپس سے مارکٹ میں رہا لیکن ابھی ریسنٹلی رشیا وار کہہ لیجئے یا جو انٹرنیشنل انٹرس ریٹ کا ایشو ہوا یہ جو بینک وہاں پر فیل ہوا اس سب سے جو مارکٹ میں گراوٹ آئی تھوڑا ریٹیل انویسٹر ابھی مارکٹ میں اتنا اکٹیو نہیں ہے بٹ یہ سائٹ کیلینلجی اور یہ ایک سائٹ کیل میں چلتا رہے گا واپس سے اب جو لوگ پارٹیسپینٹس ہیں سر اس ٹائم مارکٹ میں یہ بڑے سمارٹ انویسٹر ہیں بڑے سمارٹ ٹریڈرز ہیں اور یہ لانگ ٹائم رہنے والے ہیں یہ سائٹ کیل چلتا رہے گا تھوڑا سا پریشر ابھی نیو کلائنٹ ایکوزیشن میں لگ رہا ہے بٹ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک سائٹ کیل کا ہی پارٹ ہے ایوینچولی لوگ یہاں لنبے ٹائم رہنے والے اندلگو تھوڑا سا بیچ بیچ میں کوئی ایسا سمائے آتا ہے جب تھوڑا ایکشن کم ہوتا ہے لیکن امید ہے سچن جی کو ایکشن پورا ہوگا ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو ریٹیل ایلگو کے لیے جو یہ نیا پروڈکٹ بنایا ہے یو ٹریڈ ہے نا یو ٹریڈ یو ٹریڈ سر اس کا مطلب یہ رکھا ہے کہ یو ٹریڈ فور یورسلک مطلب آپ اپنے ایلگو ٹریڈنگ کریں خود کا کام خود کریں ایلگو کو سمجھیں اور خود ٹریڈ کریں انٹرسنگ اور نائس کونسپ میرے کیل سے ہندوستان میں ریٹیل ایلگو کا شروعات کرنے والے آپ پہلے ابھی دیکھیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ارگینایز ایفرٹ ہے وہ ٹھیک طرح سے ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں باقی سر کوشش یہی ہے کہ اس میں انویسٹر ایکچولی پیسہ کمائے جو بجار میں ہے کہ لوگ آتے ہیں گواتے اور چلے جاتے ہیں اس دھارنہ کو توڑنے کے لیے کوشش کریں گے سر ٹھیک بات ہے چلیے بہت 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 ہے آپ کو اور ہماری شوک کامناہ بھی امید کریں کہ آپ کچھ بڑی اور کچھ بہترین ریٹیل انویسٹرز کے لیے کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو سفلتہ ملے آپ کو پروڈک سکسل ہو سچین جی بہت بہت دھنیوات ہمیں سمیت دینے کے لیے اور اپنی اس پروڈکٹ پر ہمارے درشکوں کو ہستار سے بتانے کے لیے ہمارے درشکوں کو ہمارے درشکوں کو ہمارے درشکوں کو